میں آتا ہوں سر رجوان بھائی ایک طرف سواغتہم شالگ رام کی گونج ہے دوسری اور رام چریت مہنس پسنگرام ہے سر لیکن آشتو جی کر رہے ہیں ہم اندوں کو ایک کرنا چاہتے ہیں باتنا نہیں چاہتے ہیں دی شکریہ جائن بندے ماترم دیکھئے دو ہزار چوبیس سے یوں تو میں پولٹیکل کمنٹیٹر نہیں ہوں پر دو ہزار چوبیس سے پہلے یہ ایک آخری ایک ہتاشہ کا پریاس ہو رہا ہے منڈل اور کمنڈل کے بیچ میں ویباد کھڑا کرنے کا جس سے کچھ پولٹیکل لاب کچھ پارٹیوں کو ہو جائے پہلی چیز ابھی صاحب نے کہا بہاورت دیکھئے قرآن شریف کی بھی کچھ آیتوں پر سوال اٹھتے ہیں آز رام چریت مہنس کی کچھ پنگتیوں پر شلوکوں پر کچھ سوال اٹھ رہے ہیں بہاورت نہ ہم نکال سکتے ہیں راکیش بھائی نہ آپ نہ کوئی آج کے یک کا ودوان نہ ہماری اتنی شمتہ نہیں ہے ہم جو دھراتل پر دیکھتے ہیں وہ ہی ہماری کتابوں کا بہاورت ہوتا ہے چاہے قرآن ہو پھئی قرآن کڑگرے میں کیوں کھڑا ہے قرآن بیچارہ کڑگرے میں اس مہرے کھڑا ہے کیونکہ قرآن کی آیتوں کے دن پر آتنگواد ہوا جہاد ہوا تو لوگ قرآن کی آیتوں میں گز گئے کہ پتہ لگاؤ قرآن میں کیا لکھا ہے حدیث میں کیا لکھا ہے سوال اٹھتا ہے کیا آج بھاج کے بھارت میں ایسا ہی بھارت چل رہا ہے جیسا لکھا ہے آپ او بی سی کی بات کر رہے ہیں ارے بھائی او بی سی آج بھارت میں راکیج بھائی کون سے پتہ نہیں ہے ہمارے پردان منطری او بی سی ہماری یو پی میں موریان صاحب کو دو دو بار مکمنطری او بی سی مولائن سنگھ یادم مکمنطری او بی سی ان کے بیٹے مکمنطری او بی سی مائن مطی بہن چار بار مکمنطری پورے دنیا میں پورے دیش میں راجنیتی میں آگے ویفار میں آگے آئی ایس پی سی ایس آئی پی ایس میں آگے سرکاری نوکریوں میں آگے تو سوال اٹھتا ہے کیا اگر کچھ او بی سی یا دلت کے بارے میں کچھ غلط لکھا ہے تو آج کیا بھارت اسی پنگٹیوں پر چل رہا ہے سوال ہے نہیں چل رہا ہے تو کیوں آپ اس واقعہ میں بھاورت میں گھس رہے ہیں جس سے آپ کو کوئی پولٹیکل کوئی ساماجک کوئی سانسکرٹ اقلاب نہیں ہونے جا رہا شیوام کیا اسی لیے ان تقریروں کے بیش میں تقرار کھوجنے کی گنجائش ہے تاکہ بوٹ بینک حاصل ہو سکے جو ریجوان بھائی کر رہے ہیں میں بڑی I want mince my words بڑی clarity کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آشتوش ورما نہ ہی تو کوئی آجل فاجل عالم ہے نہ ہی کوئی بہت بڑے مہان جو ہیں رام بھدرہ چارے جیسے سنت ہیں نہ ہی اس دیش میں کوئی اپادی رکھنے والے وقتی ہیں تو ان کی رام چارت مانس پر کومنٹ کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اگر یہ اپنی رام چارت مانس پر کومنٹ کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ سورہ نمبر چار اور آیت 101 کو بھی جرہ کوٹ کریں اس دیش میں یا پھر سورہ نمبر نو آیت 123 کو بھی کوٹ کریں اور جب آپ یہ کریں گے تو میں سمجھوں گا سممانت ہے میرے لئے رام چارت مانس بائبل سب کو میں ایک ہی ستر پر رکھتا ہوں تینوں گرنت یا کوئی اور بھی گرنت ہے وہ سممانت ہے اپنے کو مانتا ہوں بات ختم آپ کی حیثیت نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی عمر ہے نا وہ گھٹ کر مجھے لگتا ہے مشکل سے اب سے تین چار بات والی رہ جائیے لیکن آپ رام چارت مانس کو اپنی فیزبلیٹی کے حساب سے کوٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کچھ کہا نہیں جائے گا اب آپ مجھے ایک چیز بتائیے یہ بڑے مسکر آ رہے ہیں اس سمیں کیمرہ میں دیکھ کر مولائم سنگھ یادو جی مکھے منتری رہے اس پردیش میں رہے کی نہیں رہے اخیلیش یادو جی تو بہت نئے نئے رہے ہیں آسٹریلیا ریٹرن پڑھ کے آئے ہیں بڑے گیانی ہیں تو دو